اسلام علیکم جی کیا حال چالے آپ سب لوگوں کے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی اپنی کیاڈی باسکٹس کے ریویو جو کہ میں نے درہا سے منگوائی تھی اور یار مجھے کوئی خاص اس کا لنک اب یاد نہیں ہے کہ میں نے کہا سے منگوائی تھی لیکن اگر آپ درہا سے پہ جا کے لکھیں گے نا کیاڈی باسکٹس یا بی بی ارگنائزرز کچھ اس طرح کا تو آپ کے ساتھ نے اس طرح کی کئی اچھی چیزیں آ جائیں گی اچھے یہ کوئی اتنی زیادہ ہائی کولٹی کی چیز نہیں لیکن مزیدار چیز ہے کیونکہ یہ ابھی تک چل رہی ہے مومنہ اس سکس منتھ ناؤ اور چھے ماہ سے میں اس کو یوز کر رہی ہے اور میرے تو بہت پرانی ہو چکی ہے لیکن یہ بہت زیادہ ہیلپفول ہے مطلب میں نے اس کو لیا تھا ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو کے قریب مجھے یہ ملی تھی اور سو ڈیٹھ سو منیو پر اس کے ڈریبری چارچیز جو ہے وہ پیک ہیے تھے تو مجھے پانچ سو کے اندر اندر آسانی کے ساتھ یہ باسکٹ بل اور پیسوں کے اقار� جو ہے اس کے اندر آپ بچے کا میڈیکل سٹور آپ کا پورا آ جائے گا بچے کا میک اپ اسمان اور اس کا ڈائپر چینجنگ سب چیزیں اس کے اندر ایک جگہ آپ رکھیں مطلب جب ہی اپنے بچے کو ریڈی کرنے آپ کو ہر چیز جو ہے وہ الگ الگ جگہ سے نہیں اٹھانی پڑے گی بس یہ باسکٹ اپنے پاس رکھیں اور پوری تیاری ہو جائے گی اس کے اندر انہوں نے چھوٹے چھوٹے پورشنز بنائے ہیں اور اس کے اندر آپ پورشنز بنا کے ازیلی ساری چیزیں جو ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پر ڈائپر رکھ لیں اور ڈائپر کے ساتھ میں اس کے جو ہے نا وائپس رکھ لوں گی اور اس کے اندر میں بات ٹاول فیس ٹاول اور چینجنگ شیٹس وغیرہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو اڈجسٹ کر کے رکھ لیتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ تینوں چیزیں یہاں پر رکھ لوں گی جب بھی مجھے ڈائپر چینج کرنا ہوگا تو آسانی کے ساتھ میری ساری چیزیں میرے پاس آویلی بلوں گی اور میں اس کو اٹ تھی نا اس کی دفعہ میں نے ایک ڈراؤر بنایا تھا اور میں بڑا تہنگ ہوتی دراز سے چیزیں نکالنا اور پھر پاس لے کے آنا اور رکھنا سیٹ کرنا وہ سارا بڑا مشکل ہو جاتا تھا جب سے یہ کیڈی بسکیٹ میرے پاس آئی ہے نا مجھے ایزی ہے مطلب میں اس کو کہیں بھی اٹھا کے رکھ لوں گی اور جب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہوگی تو میں اس کو فولڈ کر کے کسی بھی جگہ پر یہ زلی کو حسا سکتی ہوں مطلب فولڈ کر کے پیکر کر کے رکھ لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا میں یہاں پر اس کے سائٹ والی جو پاکٹس ہے اس کے اندر میں اس کے نپکنز رکھ لوں گی مومنہ کے اور یہ کچھ بیپ بغیر ہے ان کو بھی یہاں سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو نا پتہ آپ کو گھوم ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو ڈھونڈنا اور وہ ملنا بڑا مشکل ہو جاتا تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یار میں نے ان چیزوں کو یہاں پر ایڈجسٹ کیا گیا اس کے بعد جو میرے کاکے کا یہ جو ہے میک اپ کا سمان میں جو کمپنی یوز کر رہی ہوں نیکسٹن یوز کر رہی ہوں ساری چیزیں نیکسٹن کی میں نے فرید دی تھی اس وقت اور کافی اچھی کمپنی ہے مطلب اس کی خوشبو اور چیزیں بڑی مزیدار ہیں سب چیزوں کی لوشن پاودرز اور اس کے علاوہ جو ہیر اینڈ بارڈی واش ہے اس کے بھی اچھا یہ بیبی جالی ہے نیکسٹن کی یہ بہت کمال چیز ہے کوکو بٹر کی میں نے لی تھی اتنا زیادہ مویسچے رکھتی ہے نا بچے کی باڈی کو لازمی لازمی یہ میں مومنہ کو جو ہے نا نہانے سے پہلے لگاؤں گی اور نہانے کے بعد بھی لگاؤں گی اگر میں نے مالش کرنی ہے تو موسٹلی میں اسی کے ساتھ جو ہے نا یہ کوکو بٹر کے ساتھ ہی میں اس کے مالش کر لیتی ہوں اچھا جی اس کے بعد ہے یہ گرائپ وارٹر میں نے اس کو اتنا زیادہ نہیں دیا مطلب جب مجھے کبھی یاد آجاتے تو میں ون اینڈ ہاف جو ہے وہ جو ڈھکن ہے نا اوپر وہ اس کو دے دیتی ہوں موسٹلی میں نہیں دیتی تھی آمنا کو بہت زیادہ پلایا تھا میں نے خیر اچھا اس کے بعد ہے یہ نوز پمپ یہ بہت ضروری چیز ہے بچوں کے لیے مطلب نا بچوں کو ناک جب بند ہو جاتے نا اور جب انہیں زکام لگا ہوتے تو ان کو تو نہیں پتا ہے کہ انہوں نے نوزی کس طرح صاف کرنے تو اس کے علاج یہ ہے کہ آپ نوز کے اندر یہ میڈیسنز ڈالیں دو دو ڈروپس اور نوز پمپ کے ساتھ ان کا نوزی صاف کر لیں تو وہ بڑا ایزی لی جانا بچوں کو نید آجاتی اور وہ ایزی فیل کرتے ہیں اس کے علاوہ چھوٹے بچے کا زکام کے اندر اور کوئی حل نہیں ہے کہ ہم ان کا زکام میں ان کا کیا حل کریں اس کے بعد اگر آپ کے گھر میں نیبولائزر پڑیا تو اس کے ساتھ نیبولائزر کے ساتھ آپ بچے کو سٹیم دیتے رہے تو وہ بھی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ میرے پاس ٹریوکاٹ کریم جو کہ بہت ہی مزیدار کریم ہے مزیدار سے مین کی اتنا مطلب جلدی افیکٹ کرتی ہے نا اگر بچے کو ریش ہوئی ہوئی ہے تو یہ تو آپ نے اپنے پاس مست مست رکھنی ہے اگر کسی کو ریش کا بچے کو پرابلم ہے ہوتا ہے ظاہرہ ہونا تو ہے یا نا تو ٹریوکاٹ میری بھی معشورے سے آپ یوز کریں بیسٹ کریم ہے یہاں پہ پولی فیکس پڑی ہے بس ایسے میں نے اس کو بھی یہاں رکھ دیا کیونکہ کبھی ضرورت پڑے تو یہاں سے ایزلی ہمیں مل جاتی ہے یہاں پہ اب یہ سارا میڈیکل سٹور کا سمان جو میں ریجسٹ کر رہی تھی اور یہ اس چیز ہی ہوگی اس کے بعد یہ میک ٹی جو اینا اس کے وائٹ اپن ڈی کے مومنہ کے ڈروپس ہیں جو اس کو دودھ کے اندر ایک دو کترے ڈال کے دینے ہوتے تھے یہ شروع میں مومنہ ایک طفع بیمار ہوگی تب ڈاکٹر نے ریکمنٹ کیے تھے اب تو خیر میں نہیں دیری اس کے بعد یہ پہنڈ ڈال ہے پہنڈ ڈال تو آپ کے پاس بہت ضروری ہونی چاہیے کیونکہ بچے کو جو اینا وہ حفاظتے ٹکے وغیرہ لگتے ہیں تو اس کے لئے دینا پڑتی ہے تو یہاں پہ یہ میں نے ضرور ساتھ رکھی بھی ہوتی ہے جب بچے کو مطلب انجکشن لگوانا ہے تو ساتھ دے دو اوکے جی this one is the best best جو ہے نا وہ میڈی سان ڈائی گیس بچے کو گیس کا پرابلم ہوتا ہے اور لازمی ہوتا ہے بچے اتنا روتے ہیں اتنا کرنکی ہو جاتے ہیں نا مطلب فرسٹ نیو برنس لے کے چھ ماہ تک تو لازمی یہ چیز بچوں کے ساتھ رہتی ہے تو میں مومنہ کو صبح شام لازمی چار سے پانچ کترے اس کے دیتی ہوں ڈائی گیس کے جس سے جو ہے نا وہ کبھی بھی کرنکی نہیں ہوئی تو بھی روئی نہیں بہت ایزی فیل کرتی ہے اس کے بعد یہ ہائی لیکس یہ ہے اور یہ خانسی کے ڈرابس ہیں بچوں کو کاف ہو جاتی ہے تو یہ بھی آپ دو تین مطلب تین ٹائم صبح تو پہر شام اس کے چھے سے ساتھ کترے بچے کو لازمی دے دیں تو بچہ ای اپیٹیمنٹ ڈی کی ہے اور یہ تب کی ہے مومنہ برت کے بعد اس کو جوائن ڈرس ہوا تھا اور جوائن ڈرس میں ڈاکٹر نے جو ہمیں دو ڈرابس دیئے تھے جو اس کو چار سے پانچ ماہ تک دینے تھے لازمی تو یہ اس لیے یہ بھی اس کو میں یہاں پہ رکھ لوں گی اچھا جی اس کے بعد جو نیکسٹ ایمپورٹنٹ تھے کہ وہ جی آ جائیں گا مومنہ کا یا مینی پیڈی کا سمان بچوں کا مینی پیڈی کیور بھی کرنا ہوتا ہے تو جنی الیکٹرز بغیرہ ہیں ان کو میں یہاں پہ سائٹ پہ رکھ لوں گی اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جو کبھی بھی جو ہے نا ادھر ادھر آپ کی گم نہیں ہوتی اگر آپ نے اس طرح کی باسکٹ یا کوئی بھی ارگنائزر تیار کر لیا نا تو آپ کے پاس ہمیشہ موجود رہیں گے اچھا یہ وکس ہے اس کو میں نے یہاں پہ رکھا ہوئے لیکن بہت چھوٹے بچے کو وکس نہیں یوز کرنی تو یہ آمنہ کے لیے تو اس کو بھی میں نے یہاں پہ رکھتی ہے چھ ماہ کے بعد یا آٹھ ماہ کے بعد اگر آپ بچے کو یہ والی وکس لگا سک ایک سکتے ہیں وکس بام جو ہے ادھر وائز نیو برن کو وکس نہیں جوز کر سکتے ٹھیک ہے یہ میری جی باسکٹ تیار ہے اس کو میں علماری میں رکھ لوں گی اپنی وارڈوں میں رکھ لوں گی یا کہیں بھی ٹیبل کیوپر سائی ٹیبل کیوپر پڑی رہے گی تو ایزی ہو جائے گی یہ میں یہاں پہ دکھا رہی تھی کہ میری تھوڑی سی گندی بھی ہو چکی ہے گندی سلی ہوئی تھی کہ یہاں پہ میں نے مومنہ کا مساج اللہ جو تیلہ وہ رکھا ہوا تھا اور وہ تیل کے میں نے گیرا اور میرا اس نے بیگ گندہ کرتی ہے یہ ریڈی ہو گئی ہے اور یہ بڑی جلدی میسی بھی ہو جاتی ہے جس کو مجھے ہر دوسرے تیسرے دن جو اینا ارگنائز پھر سے اگین کرنا پڑتا ہے تو آج میں ارگنائز کاری تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ جاری ریویو شیئر کرتا ہوں کہ کیا بھی جوس کاری اچھا اس کے پاس یہ جو اینا لانڈری باسکٹ ہے بیس تنگ ہے اچھو کہ چھوٹے 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 کپڑے ہوتے ہیں دھونے والے یوں ایسے تو وہ بڑے کپڑوں میں جب مکس ہو جاتے ہیں تو کبھی بھی نہیں ملتے ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کے لیے رکھی ہویا ہے کہ اس کے اندر جو بھی مومنہ کے دھونے والے کپڑے ہوتے ہیں وہ میں اس کے اندر پر رکھتی جاتی ہوں پھینگی ہوتی ہوں اور جب دھونے ہوتے ہیں مجھے پتا ہوتے ہیں کہ مومنہ کے کپڑے الگ سے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں تو وہاں اسے کو کھا کے میں ان کو واش کر لیتی ہوں یہ دونوں چیزیں جو ہے نا مجھے آلموسٹ سیون ہنڈرڈ کے اراؤنڈ میلی ہوں گی ٹھیک ہے تین ساڑھے تین سو کی جو باسکٹ تھی اور ٹو ہنڈرڈ کے پاس پاس جو ہے نا وہ تھا لانڈری باسکٹ نا تو یہ دونوں چیزیں ملاک میں ساستو رپیز بھرنے پڑے تھے سیون ہنڈرڈ اچھا یہ اس کے بعد جو ہے نا میرا بی 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 بیک ڈائپر بیک اگر میں نے کہیں جانا ہے تو میں یہاں سے چیزیں اٹھا کے اس کے اندر ارگنائز کرتی ہوں اور یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے اس کا ج تو پورا ریو میں نے اس پر بی بیک کا وہ میں نے اپنے ویڈاک کے اندر شیئر کیا ہوئے آپ جا کے میری وہ ویڈیو تیک سکتے ہیں اچھا جی چلو جی آج کی ویڈیو ختم ہوئی آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی پلیس کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اگر ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہیں پھلنا ملتی ہو نیکسٹ ویڈیو میں تب تا کے لیے اللہ حافظ